ایک طرف جب دیش میں کرونا کا آتنگ چرم پر ہے آنکڑے بلکل بڑھتے جا رہے ہیں لاکھوں کی سنکھیا سامان نے ہو گئی ہے جو دیکھا جاتا تھا کہ کچھ ایک ہزار میں ہی پورے دیش میں آنکڑے تھے کرونا کے آج وہ لاکھوں میں ہو گئے ہیں اور اور طور راجیوں میں بھی جس تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ پر خطرناک ہیں آنکڑوں کے علاوہ جو تصویروں کی کہانی ہے وہ بلکل اور بھی خطرناک ہیں اسپتالوں میں جگہ نہیں ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں لاشوں جلانے کو لے کر کے بھی بہت دکتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ایسے میں ایک خبر کبھی کبھی آپ کو بہت آشا کی کرن دیتی ہے دکھائی دیتی ہے اس میں تو وہ خبر یہ تھی کل آج جب میں دفتر نوہ دے ٹائم سے چلنے رہا تو وہاں پر یہ خبر آئی کہ مہاراشٹ میں ممبئی میں بلکی کہا جائے ممبئی میں ڈاٹا میں آنکڑوں میں جو ہے وہ ایک دم سے گراوٹ آئی ہے اسے کرونا پیڑتوں کو لے کر کے جو پہلے پرسوں تک دس ہزار کے آسپاس پر بہنچ گئی تھی کل وہ چھ ہزار نوہ سو کے آسپاس ہوئی یعنی کہ تیس فیصری گراوٹ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی گراوٹ ہے اور ویسے ایک دن کی گراوٹ سے کوئی سمی کرن کوئی کچھ نکالنا غلط ہوگا لیکن مجھے ایسے موقع پر جب آشا کی کرن دکھی تو می آئی ٹی کانپور کے کمپیوٹر سائنس ویہاگ کے پرمک پروفیسر منیندر اگربال یاد آئے دنوں نے پچھلے دس بارہ دن پہلے پندہ دن پہلے دب ہم سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ گھبرائیں نہیں پریشان مت ہو جلدی ہی اس کا پیک آئے گا اور جتنی جلدی اس کا پیک آئے گا اتنی ہی جلدی اس کی گراوٹ ہوگی تو کیا ہم یہ مانے کی پیک کی شروعات ہو گئی ہے اس معاملے پر ہم نے پھر کیونکہ انہوں نے اس گلد کے جنک مانے جا رہے ہیں وہ اور وش میں آپ کی پہچان اسی روپ میں ہوتی ہے پنشری پروفیسر منیندر اگربال تھے ہم نے پھر آگرے کیا کہ ہمیں کچھ سمجھائیں بتائیں بہت بہت آبار آپ کا منیند جی کہ آپ نے نوہ درائنس منجاب کے اس لیے کو سمجھ دیا تو یہ کیا لگتا ہے جو ممبئی سے ایک جو خبر آ رہی ہے وہ کتنی راہت بھری ہے ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ممبئی سے اور پورے مہراش کو ہی دیکھیں بلکہ تو کل کا جو ڈیٹا تھا اس میں کافی گرابت کی لیکن ایک بات کا ہمیں ذیان رکھنا ہوگا کہ یہ سوموار کا ڈیٹا ہے اور سوموار کے ڈیٹا جو ویکنڈ پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ویکنڈ پہ چھٹیاں ہونے کی وجہ سے کچھ ٹیسٹ کے سنکھیا کام ہوتی ہے تو اس نے تھوڑا نمبر کام آنا تو سواب آبک ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ہم میں جو ڈیٹا لیتا ہوں وہ ساتھ دل کا لیتا ہوں ایک ساتھ تو اس میں اس طرح کا ویکنڈ کا پروہب نہیں آتک تھا تو اس میں بھی سپشٹ یہ دکھ رہا ہے کہ مہاراشترا جو پیک ہے وہ جلدی ہی آنے والا ہے اگلے کچھ دنوں میں ہی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ہمارے اپنے موڈل دوبارہ پردک کیا تھا تو وہ کچھ حد تک سچ ہوتا وہ دکھ رہا ہے تو مہاراشترا ہمارے موڈل کے انسار اگلے کچھ دنوں میں پیک کرے گا اور پھر پورے بھارت ورش کا پیک دیس سے پچھے سپریل کے بیچ میں آنے کی زباب ہے آپ کا کی کہنا ہے کہ مہاراشت کا پیک لگ بگ آ چکا ہے یا آ رہا ہے اور پورے بھارت میں بیس تاریخ سے آنا شروع ہو جائے گا کیا یہ مانا جائے کہ اسٹیٹ وائز اس میں پریورتن ہوگا کیونکہ اسٹیٹ وائز ہی اس میں بڑھوتری ہوئی تھی سب سے پہلے اس کا پریڑت مہاراشتری تھا مہاراشت سے زیادہ بڑھا پھر مدھر پردیش چتیزگڑھ اور کیرل ہوتے ہوئے انڈ راجوں میں اور اب تو اور جن راجوں میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پکڑ نہیں سکتا وہاں پہ بھی بڑھنے لگا ہے اتر پردیش اور پچھے منگال میں بھی ابھی چناؤ ہے تو چناؤ کے دوران تو نہیں پس کہہ سکتے پتا ہی نہیں لگے گا کہ کیا آلت ہے لیکن اور راجوں میں بھی بڑھتا چالا ہے پنجاب میں بھی سمیں ایسی استیتی ہے کہ بہت بھائی ہوئے ہیں جسے کہا جا سکتا ہے تو اور آپ راجوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا اس کو سب کو ساموہکتہ میں دیکھنا ہوگا یا الگ الگ پاکٹ میں ہی دیکھنا ہوگا جا سارے راج کو ہم نے الگ الگ پاکٹ میں لے کے اس کی انیلیسس کری ہے تو اس نے جیسے آپ نے کہا مہاراشتہ کا پیک ہونے سب سے پہلے دکھا تھا پنجاب کا اور بھی کچھ دن پہلے دکھا تھا مہاراش سے بھی اگر آپ پنجاب کا ڈیٹا دھیان سے دیکھیں تو یہ سمیں پچھلے ایک ہفتے سے لگ بگ لگ بگ تین ہزار سے پیتے سو انفیکشن روج کے آ رہے ہیں جو کہ دکھاتا ہے کہ یہ پیک پہ ہے اور ابھی شاید کچھ دنوں بعد ہی نیچے آنا شروع ہو جائے گا اسی پرکار ادھک تر پردیش جو ہے ہماری انیلیسس کے انصار بیس سے پچیس اپریل کے بیچ میں پیک کر رہے ہیں اتر پردیش اور پیہار اتر ہے کہ کئی بڑے راج بیس سے پچیس اپریل کے بیچ میں آنے کی سنبھانا ہے اور جب بڑے راج پیک کریں گے تو صحابہ ایک ہے کہ یہ بھارت کا بھی پیکزیس نہیں لیکن ایک سنکٹ ہے آپ جن راجیوں کو بڑے راج کہہ رہے ہیں اور جو بڑے راج ہیں بھی لیکن کیا وہاں پر اپیکشت تیسٹنگ ہو رہی ہے کیا وہاں پر اپیکشت ان کی صفدائیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ رکے گا یا یہ صرف یہ پیک پہ چڑھنا اور پھر اترنا ایک ہرڈ ایمینٹی کی وجہ سے ہی ہوگا یہ ٹیسٹنگ کا جہاں تک سوال ہے الگ الگ راج الگ الگ طریقے سے ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اپتر پدیش کہ میں بات کروں تو یہاں پہ کافی بڑی سنکھیا میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہاں ٹیسٹ پوزیٹیوٹی پانچ پرتیشت کے آس پاس ہے اس سمائی پی کافی کم سنکھیا میں لوگ پوزیٹیوٹیو آ رہے ہیں ہمارے موڈل کے انسار یہ بھی پیرامیٹر جو ہوتا ہے کہ ٹوٹل انفیکشن کتنے ہیں جو کہ ٹیسٹیوٹ نہیں ہیں وہ بھی موڈل کے دوارا اس کی انداز نکلتا ہے تو سب کو دھیان بھی رکھتے ہوئے جب ٹیک آئے گی تو وہ ایک پرکار کی ہرڈ ایمینٹی ہی ہوگی اور میرا انداز ہے کہ مائی کے مہینے میں بھارت میں ہرڈ ایمینٹی آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہمیشہ ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یدھی ایمینٹی لوگوں میں جن کو کی سنکرمنٹ ہو چکا ہے اور ان کو ایمینٹی ہو گئی ہے یدھی ان کی ایمینٹی سماپت ہو جاتی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کا ابھی سننے میں آ رہا ہے جو ادھک کیس تو نہیں آئے لیکن کچھ کیسے جیسے ضرور سننے میں آ رہے ہیں یا پھر وائرس کا کوئی نیا وائرینٹ آ جاتا ہے جو کی کچھ لوگ پرکار کا ہے اور ابھی کی ایمینٹی اس میں کام نہیں کرتی ایسی ستتی میں تو کچھ کہنا سنبھاؤ نہیں ہے پھر تو ہرڈ ایمینٹی کا کوئی ہرڈ ہی نہیں رہ جاتا ہے لیکن یدھی سنکرمنٹ لگ بک لگ بک جس پرکار کا ہے اسی پرکار سے رہتا ہے تو مہین کے مہینے تک ہرڈ ایمینٹی آنے کی سبھانہ ہے مشیش روک سے یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کافی بڑی سنکھیا میں اس میں ویکسینیشن بھی ہو رہا ہے 20 سے 25 سنکرمنٹ کے بیش میں پیک آئے گا یہ پیک اس کے اکھلی کئی پرکار کے ہوتے ہیں ایک پیک جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ڈیلی نیو انفیکشن جو ریپورٹ ہوتے ہیں آج اتنے ہوئے آج اتنے کیس آج اتنے اس کا پیک ہے اس کے لگوک لگوک 8 سے 10 تین کے بعد ایکٹیو کیسز کا پیک آتا ہے جو ایکٹیو کیسز ہوتے ہیں یہ سمیں کتنے سنکرمنٹ لوگ ہیں ان کا پیک کریب 8 سے 10 دن کے بعد آئے گا تو سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی جو میں نے کہا کہ جو ہرڈی میریٹی کیسٹھی ہے وہ مائی کے مہینے میں دلی میں سمیں ستھی بھائیابیں نظر آ رہی ہے دس فی صدی کا پوزیٹیو ریٹ ہے سمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس پیک تک پہنچنا ہوگا اگر آج مطلب گیارہ ہزار بارہ ہزار کیسز روز پوزیٹیو کیسز آر ہیں دو سوا دو کروڑ کی آبادی میں تو کیا اس کا پیک مانا جائے گا جہاں تک دلی کا سوال ہے یا بلکہ کسی بھی راجی کا سوال ہے ایک چیچ جو ہم نے دیکھی ہے کی جو پیک کی سنگ بیلیو ہے وہ موڈل دوارے نکالنا آسان نہیں ہو رہا ہے تو اس کا قارن یہ ہے کہ جو اس حضبار جو بڑھ رہا ہے وہ بڑی تیجی سے سنگیہ بڑھ رہی ہے اور جب اس کو ہم لوگ گھڑیت شب کے شبدوں میں کہتے ہیں کہ اس کے سلوپ جو ہے اس کے بڑھنے کا بہت ادھیک ہے اور جب سلوپ ادھیک ہوتا ہے تو تھوڑا بھی دیٹا میں جو کچھ ایررز ہاتی ہیں ان کی وجہ سے بیگ کی ویلیو میں کافی انتر آ جاتا ہے اس لیے ہم پشتے روپ سے یہ نہیں کہہ پا رہے گی بیگ کی واسطوک ویلیو کیا ہوگی لیکن ساتھی ساتھ کس سمیں پیک آئے گا یہ ہم کافی اچھے سے کہہ پا رہے ہیں اس میں یہ ایررز کا زیادہ انتر نہیں پڑھ رہا ہے تو دیلی میں پیک کی ویلیو اس سمیں جو ہم پریڈک کر رہے ہیں وہ قریب چودہ پندرہ ہزار کیسز پرتی دن کی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سنگیہ گھٹ بھی سکتی ہے بڑھ بھی سکتی ہے لیکن جو دلی کا پیک ہے وہ قریب پچیس اپریل کے آسپاس آنے کی سمبھاونا ہے دلی کا پیک پچیس اپریل کے آسپاس آنے کی سمبھاونا ہے آپ بتا رہے ہیں تو یہ جو اور راجے ہیں جیسے کی چھوٹے چھوٹے راج ہیں جہاں دیرے دیرے چیزیں بہت زیادہ رفتار سے آئی نہیں تو کیا وہاں بڑھنا بھی ان کا جروری ہوگا یا وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اوپر تک نہ جائیں اور پھر سبسائید ہو جائیں کتم ہو جائیں جیسے کچھ راجے ہیں مجھے شروع سے مکتر پوروی راجیہ روناجر پردیش مکالے یہاں پہ تو بڑھ ہی نہیں رہا ہے جبکہ آسا میں بھی ابھی تک بلکل بھی نہیں بڑھا تھا اب تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو رہا ہے ہاں آسام میں بھی تین جار سو کیسس کا ایوریچ چل رہا تھا ابھی تک ابھی اوڈیسا میں ابھی بڑھنا ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے لیکن بہت ادھیک سنکھیا وہاں پہ نہیں دکھ رہی گی بہت اوپر تک جائے گا تو جیسے الگ الگ راجیہ میں اس طرق سے الگ الگ طریقے سے بڑھ رہا ہے وہ نربھر کرتا ہے وہاں کی جلسلیہ میں کتنے پرتیشت لوگوں میں ایمیریٹی آ چکی ہے الگ راجیوں میں الگ الگ پرتیشت ہیں ہر ایک کے تو جس میں آدھیک پرتیشت لوگوں کو ایمیریٹی آ چکی ہے وہاں جاتے نہیں بڑھے گا کم کو آئی ہے وہاں سے بہت زیادہ ہے دو راجیوں کی چرچہ کرنا بہت جروری ہے بلکہ تین راجیوں کی بھی اس میں شامل کر سکتا ہوں بیہار پشمنگال اور اتر پردیش اتر پردیش میں سمیں کمب کا دور چل رہا ہے جو کیسا ہے کیا نہیں ہے یہ تو بھگوانی کی بھروسے ہیں معاملہ اور دوسری طرف دوسرے کمب دو جو ہیں وہ آسم اور پشمنگال میں ہوئے ہیں جو پشمنگال میں ابھی بھی چل رہا ہے چناؤں کا دور چل رہا ہے تو بیہار میں چناؤں ابھی کچھ مہینے پہلے ختم ہوا تو کیا یہ راج یہاں پر ایمیونٹی بہت زیادہ مانی گئی کیونکہ پچھلی بار ایمیونٹی کی وجہ سے بیہار میں بہت نقصان نہیں ہوا بہت دکتیں نہیں ہوئی کیا اس سمیں پشمنگال میں بھی یہی مانا جانا چاہیے اور خات طور سے ہمارے دیش کے نیتا پرزان منتری ممتہ بن اردی گریہ منتری پرزان منتری سب لوگ بلکل گھوم رہے ہیں اور ٹھیک سے گھوم رہے ہیں ایسے میں خطرہ کتنا ہے ان کے لیے بڑا یہ ایک بڑے کچھ آشر کی بات بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بیہار میں کچھ مہینوں پہلے الیکشنز ہوئے وہاں پہ کافی بھی ریلیاں ہوئی لیکن کرونا کا انفیکشن اس سمیں بلکل نہیں بڑا جبکی ابھی کچھ سمیں پہلے بیہار میں بڑھنا پرارک ہوئے جب کون تینے دیشوں کا بڑھنا وہ پرارک ہوا اسی طرح بیہار کا بھی تو ایسا کیا پرشنی یہ ہے کہ ایسا کیا تھا بیہار میں اس سنوے جب لوگ جادے بڑی سنکھیاں میں باہر اُتلے ہوئے تھے تب بڑھا نہیں لیکن اب بڑھا تو اس کا شاید ایک کارن یہ ہے کہ جو لوگ اس سمیں ریلیوں میں باہر آئے تھے اور آپ کو اس لیے ان میں شاید امیونیٹی پہلے سے تھی اس لیے ادھیک پہلہ نہیں جبکی اس سمیں جو لوگ باہر آ رہے ہیں ان میں امیونیٹی نہیں ہے اور اس لیے وہاں پہ پہلہ آئے ہیں آپ اگر دیکھیں اس بار ادھیک تر جو فیلنا ہے وہ بڑے شہروں میں ادھیک ہو رہا ہے اور تھوڑے ایفلوینٹ سوسائیٹی اپر کلاس والوں میں بھی بہت ادھیک پہل رہا ہے پہلے کے پہلی ویب میں اتنا ادھیک نہیں تھا تو شاید اس کا نشکرس یہ نکلتا ہے کہ پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے کو آئیسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا جو کی اس سال فروری آتے آتے انہوں نے سوچا کہ اب شاید یہ آئیسولیشن آبشک نہیں ہے تو وہ سب باہر نکل کے آئے اور پھر انہوں نے یہ کہایا آپ پشم بنگال کو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پشم بنگال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ادھیک اس سمیں ریپورٹ نہیں ہے جیسے وہاں کی نمبر آ رہے ہیں تھوڑا تو پڑھ رہا ہے پشم بنگال میں لیکن بہت ادھیک سنکھیا میں نہیں بڑھ رہا ہے اور ہمارے موڈل کے انسا پشم بنگال میں قریب پچیس سے تیس اپریل کے بیچ میں اس کی دیکھ آنی چاہیے اور بہت ادھیک اونچی دیکھ شاید نہ ہو حالکہ جیسے میں نے کہا دیکھ کی ویلیو پہ بہت ادھیک وشواس میں نہیں کر سکتا وشواس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن بہت ادھیک شاید بڑھتا نہیں کہ ہوگی تو شاید پشم بنگال میں بھی کمیوریٹی کا پردشت ادھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ادھیک پھیلنے کی سمجھوں کیا یہ مانا جائے کہ جن راجوں میں شرمک زیادہ ہیں جن راجوں میں جوجنے کی شمتہ زیادہ ہے وہاں پر یا جس ورگ میں اگر کہہ دیں اگر آپ اس کو وہ ابھی کرونا سے بچا ہوا یا کم پرہاویت ہے اور جو بہت صوفیسٹیکیٹڈ ہے یا باقی جو جو جن میں ایمیونٹی پار کم ہے وہ زیادہ شنکرمیت ہو رہے ہیں اور ہوں گے جو جو دیٹا آرہا ہے اس سے تو کچھ ایسا پتیت ہوتا ہے آپ اگر راجیوں کے حساب سے دیکھیں تو جن راجیوں میں آپ نے جیسے کہا اسٹرامی پورک میند کرنے والے لوگ ادھیک ہیں وہاں پہ پہلی بار بھی کام کہلا تھا جس بار پہ اتنا نہیں جبکی جن راجیوں میں تھوڑے اچھوڑ کے لوگ ادھیک ہیں وہاں پہ زیادہ پھیلتا ہوا دکھرا ہے تو اس کے اپنے نشکش نکالنے والے وہ سوشیالوجیس اور انہیں لوگ نکالنے گے ہم تو گھنی تک یہ ہیں تو جو ڈیٹا آتا ہے اس کی انیلیسز کر کے ہم بس یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دکھرا ہے اور کن کارون سے ایسا ہوا وہ ہر نے بھی گھنی تکا لے گھنیت کارنوں کی کھوج نہیں کرتا ہے لیکن کیا کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتے کہ عام آدمی کہتے اس کا پائدہ اٹھا سکتا ہے تو کیا ایمیونٹی سے بچاؤ کے جو دیشی طریقے ہیں انہیں پر لوگ جائیں وہی چیزیں ٹھیک ہیں یا کیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس کا وشہ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن کیسے اس سے نپٹیں یہ آپ کی کیا چلاہ ہوگی نہیں میں اس پہ کچھ کہنے میں کا شمتہ نہیں رکھتا ہوں کیسے پرکار سے بڑھتی ہے کیسے بڑھتی ہے مجھے اس کا گیان نہیں ہے لیکن یہ جنرل آہ تو پوائنٹ صحیح ہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے اور اپنی امیریٹی کو بڑھا کے رکھنا چاہیے اس کے لئے دیشی طریقے ہیں گلیو طریقے ہیں سب طریقوں سے کشن کوئی تو پائدہ پتا ہی تو اس چیز کا دھیان ہمیں آوش رکھنا چاہیے کیونکہ امیریٹی جب پڑھے گی تو کرونا آئے گا بھی آپ کی شریر میں تو اس کا ادھے بھاہ ہوگی آپ نے ایک آشا کی کرن دکھائی ہے اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ آشا کی کرن ایک بڑے سورج میں بدلے گی اور سب لوگ سوست ہوگی دیکھتے ہیں کتنی کتنے دن ہم کو اسی طریقے سے بند نا پڑتا ہے آپ کا پنا آگ آبھار پروفیسر منید رکبال نمشکار ایک طرف جب دیش میں کرونا کا آتنگ چرم پر ہے آنکڑے بلکل بڑھتے جا رہے ہیں لاکھوں کی سنکھیا سامان نے ہو گئی ہے جو دیکھا جاتا تھا کہ کچھ ایک ہزار میں ہی پورے دیش میں آنکڑے تھے کرونا کے آج وہ لاکھوں میں ہو گئے ہیں اور راجوں میں بھی جس تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ خطرناک ہیں آنکڑوں کے علاوہ جو تصویروں کی کہانی ہیں وہ بلکل اور بھی خطرناک ہے اسپطالوں میں جگہ نہیں ہیں لوگ پریشان ہو رہے ہیں لاش و جلانے کو لے کر بھی بہت دکتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن ایسے میں ایک خبر کبھی کبھی آپ کو بہت آشا کی کرن دیتی ہے دکھائی دیتی ہے اس میں تو وہ خبر یہ تھی کل آج جب میں چلنے لگا تو وہاں پر یہ خبر آئی کہ مہاراشت میں ممبئی میں بلکی کہا جائے ممبئی میں آم ڈاٹا میں آکڑوں میں جو ہے وہ اکدم سے گراوٹ آئی ہے اسے کرونا پیڑتوں کو لے کر کے جو پہلے پرسوں تک دس ہزار کے آسپاس پر بہن گئی تھی کل وہ چھے ہزار نو سو کے آسپاس ہوئی یعنی کہ تیس فیصری گراوٹ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی گراوٹ ہے اور ویسے ایک دن کی گراوٹ سے کوئی سمی کرن کوئی کچھ نکال گلت ہوگا لیکن مجھے ایسے موقع پر جب آشا کی کرن دکھی تو ہم سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ گھبرائیں نہیں پریشان مت ہو جلدی ہی اس کا پیک آئے گا اور جتنی جلدی اس کا پیک آئے گا اتنی ہی جلدی اس کی گراوٹ ہوگی تو کیا ہم یہ مانے کی پیک کی شروع ہو گئی ہے اس معاملے پر ہم نے پھر کیونکہ انہوں نے اس گھلت کے جنک مانے جا رہے ہیں وہ اور وش میں آپ کی پہچان اس ہی روپ میں ہوتی ہے پنشری پروفیسر منید رگروال تھے ہم نے پھر آگرے کیا کہ ہمیں کچھ سمجھائیں بتائیں بہت 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 آبار آپ مانین جی کہ آپ نے سنجاب کی سری کو سمجھ دیا تو یہ کیا لگتا ہے جو ممبئی سے ایک خبر آ رہی ہے وہ کتنی راہت بھری ہے ہم اس کو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ممبئی سے اور پورے مہاراست کو دیکھیں بلکی تو کل کا جو ڈیٹا تھا اس میں کافی گرابر دکھی ہے لیکن ایک بات کا ہمیں دیان رکھنا ہوگا کہ یہ سوموار کا ڈیٹا ہے اور سوموار کے ڈیٹا جو ویکنڈ پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ویکنڈ پہ چھٹی آنے کیونکہ کچھ ٹیسٹ کی سنکھیا کام ہوتی ہے تو اس کے تھوڑے نمبر کام آنا تو سواب آوک ہے لیکن پھر بھی کیونکہ میں جو ڈیٹا لیتا ہوں ساتھ دل کا لیتا ہوں ایک ساتھ تو اس طرح ویکنڈ کا پراب نہیں آت دکھتا تو اس میں بھی سپشت یہ دکھ رہا ہے کہ مہاراشترا جو پیک ہے وہ جلدی ہی آنے والا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی موڈل دوارہ پردک کیا تھا تو وہ کچھ حد تک سچ ہوتا ودک را ہے تو مہاراشترا ہمارے موڈل کے انصار اگلے کچھ دنوں میں پیک کرے گا اور پورے بھارت ورش کا پیک دیس سے پچھ سپریل کے بیش آنے کی زب آپ کا کہنا ہے کہ مہاراشت کا پیک لگ بھگ آ چکا ہے اور پورے بھارت میں بیس تاریخ سے آنا شروع ہو جائے گا کیا یہ مانا جائے کہ اس ٹیٹ وائز اس میں پریبرتن ہوگا کیونکہ اس ٹیٹ راجوں میں اور جن راجوں میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پکڑ نہیں سکتا وہاں پہ بھڑھنے لگا اتر پردیش اور پچھ منگال میں بھی چناؤ ہے چناؤ کے دوران تو نہیں پتہ ہی لگے گا کیا آلت ہے لیکن اور راجوں میں بھی بڑھتا چالا ہے پنجاب میں بھی سمیں ایسی استیتی ہے جیسے کہا جا سکتا ہے تو اور آپ راجوں کو کس طریق سے دیکھتے ہیں کیا اس کو سب کو سامو ہکتہ میں دیکھنا ہوگا یا الگ پاکٹ میں ہی دیکھنا ہوگا ہم نے الگ پاکٹ میں لے اس کی انیلیس کری ہے تو اس میں جیسے آپ نے کہا مہاراشترا کا پی ہونے سب سے پہلے دکھا تھا پنجاب کا اور بھی کچھ دن پہلے دکھا تھا اگر آپ پنجاب کو دیٹا دھیان سے دیکھیں تو یہ سمیں پچھلے ایک ہفتے سے لگ لگ تین ہزار سے پیتے سو انفیکشن روز کے آ رہے ہیں وں لیکن ایک سنکٹ ہے آپ جن راجیوں کے بڑے راج کہہ رہے ہیں اور جو بڑے راج ہیں بھی لیکن کیا وہاں پر اپیکشت تیسٹنگ ہو رہی ہے کیا وہاں پر اپیکشت ان کی صدائیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ رکھے گا یا یہ صرف یہ پیق پہ چھڑنا اور پھر اترنا ایک ہرڈ ایمینٹی کی وجہ سے ہی ہو گا یہ تیسٹنگ کا جہاں تک سوال ہے الگ الگ راج ترینکے سے تیسٹنگ کر رہے ہیں اتر پردیش کہ میں بات کروں تو یہاں پہ کافی بڑی سنکیہ میں تیسٹنگ ہو رہی ہے یہاں پوزیٹیو پانچ پردیشت کے آس پاس ہے اس سمجھ بھی دست آتا ہے کافی کم سنکیہ میں لوگ پوزیٹیو آ رہے ہیں ہمارے موڈل کے انسار یہ بھی پیرامیٹر جو ہوتا ہے کہ ٹوٹل انفیکشن کتنے ہیں جو کہ ٹیسٹیو نہیں ہیں وہ بھی موڈل کے دوارہ انداز نکلتا ہے تو سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے جب ٹیک آئے گی تو وہ ایک پرکار کی ہرڈ امنیٹی ہی ہوگی اور میرا انداز ہے کہ مائی کے مہینے میں بھارت میں ہرڈ امنیٹی آ جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو ہمیشہ میں دھیان میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یدی امنیٹی لوگوں میں جن کو کی سنکرمن ہو چکا ہے اور ان کو امنیٹی ہو گئی ہے یدی ان کی امنیٹی سماپت ہو جاتی ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کا ابھی سننے میں آرہا ہے جو ادھک حصت نہیں آئے ایسے لیکن کچھ کیس یا پھر وائرس کا کوئی نیا وائریانٹ آ جاتا ہے جو کی الگ پرکار کا ہے اور ابھی کی امنیٹی اس میں کام نہیں کرتی ایسی استطیتی میں تو کچھ کہنا سنبھاؤ نہیں ہے پھر تو ہرٹ امنیٹی کا ہرٹ ہی نہیں رہ جاتا ہے لیکن جدی سنکرمن لگ بک جس پرکار کا ہے اسی پرکار سے رہتا ہے تو مہین کے مہین تک آنے کی سبھانہ ہے خشیش روک آٹھ سے دس دن کے بعد ایکٹیو کیس سکتیو کیس ہوتے ہیں کس سمیں کتنے سنکرمیت لوگ ہیں ان کا پی آٹھ سے دس دن کے بعد آئے سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی جو میں کہا کی ہرڈ امنیٹی کی استطی ہے وہ مہین 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 دلی میں سمیں ستی بھائیوے نجر آ رہی ہے دس فی صدی کا پوزیٹیو ریٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پیک تک پہنچنا ہوگا اگر آج مطلب گیارہ ہزار بارہ ہزار کیسز روز پوزیٹیو کیسز آر ہیں دو سوا دو کروڑ کی آبادی میں تو کیا اس کا پیک مانا جائے گا جہاں تک دلی کا سوال ہے ایک چیچ جو ہم نے دیکھی ہے کی پیک کی سن بیلیو ہے وہ موڈل دوارے نکالنا آسان نہیں ہو رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ جو بڑھ رہا ہے بڑی تیجی سے سن کیا بڑھ رہی ہے اور جب اس کو ہم لوگ گھڑی شبدوں میں کہتے ہیں کہ اس کے سلوپ جو ہے اس کے بڑھنے کا بہت ہے اور جب سلوپ ادھیک ہوتا ہے تو تھوڑا بھی دیٹا میں جو کچھ ایررز آتی ہیں ان کی وجہ سے پیک کی ویلیو میں کافی انتر آج ہے اس لیے ہم پشت روپ سے یہ نہیں کہہ پا رہے کہ پیک کی ویلیو کیا ہوگی دیکن ساتھ ساتھ کس سمیں پیک آئے گا یہ ہم کافی اچھے سے کہہ پا رہے ہیں اس میں یہ ایررز تا زیادہ انتر نہیں پڑ رہا ہے تو دلی میں پیک کی ویلیو اس سمیں جو رہے ہیں وہ قریب چودہ پندرہ ہزار کی سمیں پرتی دن کی ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ سمیں گھٹ بھی سکتی ہے بڑھ بھی سکتی ہے لیکن جو دلی کا پیک ہے وہ قریب پچیس اپریل کے آس پاس آنے کی سمبھاونا ہے دلی کا پچیس اپریل کے آس پاس آنے کی سمبھاونا ہے آپ بتا رہے ہیں تو یہ جو اور راج ہیں جیسے کی چھوٹے چھوٹے راج ہیں جہاں دیرے چیزیں بہت زیادہ رفتار سے آئی نہیں تو کیا وہاں بڑھنا بھی ان کا ضروری ہوگا یا وہ ہو سکتا ہے کہ بہت اوپر تک نہ جائیں اور سب 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 جائیں ختم ہو جائیں یہ الگ الگ راج کا الگ الگ دکھ رہی ہے جیسے کچھ راج ہیں مشہ شروع سے مطربور ہوئی راج یہاں پہ تو بڑھ ہی نہیں رہا ہے جب کی آسا میں بھی ابھی تک بلکل بھی نہیں بڑھا تھا اب تھوڑا بڑھنا شروع ہو رہا ہے ہاں سامنے بھی تین جار سو کیس کا چل رہا تھا ابھی موڈی سا میں ابھی بڑھنا ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے لیکن بہت ادھک سنکھیا وہاں پہ نہیں دکھ رہی گی بہت اوپر تک جائے گا تو جیسے الگ لگ راج میں اس کرکار سے الگ لگ طریقے سے بڑھ رہا ہے وہ نربھ کرتا ہے وہاں کی جن سنکھیا میں کتنے پرتیشت لوگوں میں آ چکی ہے راجیوں میں الگ پرتیشت ہیں ہر ایک کے جس میں آدھک پرتیشت لوگوں کو آ چکی ہے وہاں جاتے نہیں بڑھے گا کم کو آئی ہیں وہاں پرتیشت سمیہ کم کا دور چل رہا ہے جو کیسا ہے کیا نہیں ہے یہ تو بھگوانی کی بھروس ہے اور دوسری طرف دوسرے کم دو جو ہیں وہ آسم اور پشم منگال میں ہوئے ہیں پشم منگال میں ابھی بھی چل رہا ہے چناؤ کا دور چل رہا تو بیہار میں چناؤ ابھی کچھ مہینے پہلے ختم ہوا تو کیا یہ راج یہاں پر ایمیونیٹی بہت زیادہ مانی گئی کیونکہ پچھلی بار ایمیونیٹی کی وجہ سے بیہار میں بہت نقصان نہیں ہوا بہت دکتیں نہیں ہوئی کیا اس سمیں پچھے منگال میں بھی یہی مانا جانا چاہیے اور خات طور سے ہمارے دیش کے نیتا پرزان منتری ممتہ منتری سب لوگ بلکل گھوم رہے ہیں اور ٹھیک سے گھوم رہے ہیں ایسے میں خطرہ کتنا ہے ان کے لئے بڑا یہ ایک بڑے کچھ آشر کی بات بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بیہار میں کچھ مہینوں پہلے elections ہوئے وہاں پہ کافی بھی ریلیا ہوئی لیکن وہاں پہ کرونا کا انفیکشن اس طرح میں بلکل نہیں بڑا جب کی ابھی کچھ سمیں پہلے بیہار میں بڑھنا پرارنگ ہوگئے جب کون تشک بڑھنا ہو پرارنگ ہوا بیہار کا بیہار تو ایسا پشنی یہ ہے کہ ایسا کیا تھا بیہار میں اس سبعہ جب لوگ زیادے بڑی سنخیہ میں باہر اٹھلے تب بڑھا نہیں لیکن اب بڑھا تو اس کا شاید ایک کارن یہ ہے کہ جو لوگ اس سمیں ریلیوں میں باہر آئے ان میں شاید امیونیٹی پہلے سے تھی اس لئے ادھیک فیالہ نہیں جب اس سمیں جو لوگ باہر آرہے ہیں ان میں امیونیٹی نہیں ہے اور اس لئے وہاں پہل رہا ہے آپ اگر دیکھیں اس بار ادھیک تر جو فیالہ ہے وہ بڑے شہروں میں ادھیک ہو رہا ہے اور تھوڑے ایفلوینٹ سوسائیٹی یا اپر کلاس والوں میں بہت ادھیک فیال تو شاید اس کا نشکرس یہ نکلتا ہے کہ پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے کو آئیسولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا جو کی اس سال فروری آتے آتے انہوں نے سوچا کہ اب شاید یہ آئیسولیشن آوشک نہیں ہے تو وہ سب باہر نکل کے آئے اور پشم بنگال کو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے پشم بنگال میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ادھیک اس سمیں ریپورٹ نہیں ہے جیسے وہاں کی نمبر آرہے ہیں تھوڑا تو پڑھ رہا ہے پشم بنگال میں لیکن بہت ادھیک سنکھیا میں نہیں بڑھ رہا ہے اور ہمارے موڈل کے انسا بہت منگال میں قریب پچیس سے تیس اپریل کے دیچ میں اس کی دیکھ آنی چاہیے اور بہت ادھیک اونجی دیکھ شاید نہ ہو حالکہ جیسے میں نے کہا دیکھ کی ویلیو پہ بہت ادھیک وشواس میں نہیں کہ سکتا بشواس ساتھ بڑھتا نہیں کہ ہو گی تو شاید پشی منگال میں بھی community کا پرتشت ادھیک ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پہ ادھیک پھیلنے کی سمجھ ہونا کام ہے کیا یہ مانا جائے کہ جن راجیوں میں شرمک زیادہ ہیں جن راجیوں میں جوجنے کی چھمتا زیادہ ہے وہاں پر یا جس ورگ میں کہہ دیں اگر آپ اس کو وہ ابھی کرونا سے بچا ہوا یا کم پر بھاویت ہے اور جو بہت صاف سوفیسٹیکیٹڈ ہے یا باقی جو جن میں immunity پار کم ہے وہ زیادہ شنکرمیت ہو رہے اور ہوں گے جو دیتا آرہا ہے اس سے کچھ ایسا آپ نے جیسے کہ اسٹرامیت ورگ میند کرنے والے لوگ ادھیک ہیں وہاں پہ پہلی بار بھی کم فیل تھا جس بار پہ اتنا نہیں فیل جب کی جن راجیوں میں تھوڑے بچ عمر کے لوگ ادھیک ہیں وہاں پہ زیادے فیل تا ہو ادھیک رہا ہے تو اس کے اپنے نشکش نکالنے والے اور انہیں لوگ نکالنے گے ہم گڑیت تک یہ ہیں تو جو ڈیٹا آتا ہے اس کی انالیسز کر ہم بس یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ دکھرا ہے اور کن کارون سے ایسا ہوا گڑیت کارون کی خوز نہیں کرتا ہے لیکن کیا کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اس کو اس طریقے سے دیکھ نا چاہتے کہ عام آدمی کہتے اس کا پائدہ اٹھا سکتا ہے تو کیا ایمیونٹی سے بچاؤ کے جو دیشی طریقے ہیں انہی پر لوگ جائیں وہی چیزیں ٹھیک ہیں یا کیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بہت زیادہ نہیں ہے لیکن کیسے اس سے نپٹ یہ آپ کی کیا طلا ہوگی نہیں میں اس پہ کچھ کہنے میں شمطہ نہیں رکھتا ہوں کیسے پر پہنیٹی بڑھتی ہے کیسے بڑھتی ہے مجھے اس کا گیان نہیں ہے لیکن یہ جنرل سو پوائنٹ صحیح ہے کہ ہم سب کو تھوڑا سادھانی بڑھتی چاہیے ماسک جہاں تک پہننا چاہیے اور اپنی امیریٹی کو پڑھا کے رکھنا چاہیے اس کے لیے دیشی طریقے ہیں اور سب طریقوں سے کشن پوچ تو پائدہ ہوتا ہی تو اس چیز کا دھیان ہمیں آوش رکھنا چاہیے کیونکہ امیریٹی جب پڑھے گی تو کورونا آئے گا بھی آپ کی شریف میں تو اس کا ادھیک پڑھا ہوگی بہت بہت آبار رکھتا کہ آپ نے ایک آشا کی کرن دکھائی ہے اور ہم سب ہم امید کرتے ہیں کہ آشا کی کرن ایک بڑے سورج میں بدلے گی اور سب لوگ سوست ہوں گی دیکھتے ہیں کتنی کتنے دن ہم کو اسی طریقے سے بدنا پڑتا ہے آپ کا پناہ آبھار پروفیسر منین درکر وال ڈینک 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 ڈینک